تو یہ ہے کہ آپ کو یہ جو میں نے اطلاع دی ہے کوئی لیکچئر نہیں ہے تقریر نہیں ہے اطلاع ہے انفرمیشن سے کہ آپ لوگ بھی نیت کریں کہ ہم بھی امن کے پیس ایمبیسٹر بنیں گے اور ان چھے قسم کے لوگوں کو خود بھی تیار ہوں گے اور اس لیول تک پوری قوم کو لے کے جائیں گے اور پورا پاکستان اگر ولی اللہ کا پاکستان ہو جائے کیا ہوگا پاکستانی ہنڈڈ پرسنٹ چودہ کروڑ سولہ کروڑ عوام ولی اللہ ہے جناب پوری دنیا میں کیا دھماکہ ہوگا 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 کہ نہیں لوگ چاہ رہے ہیں ولی اللہ بیٹھے ہیں کوئی اللہ دا ولی آیا ہے ہم لوگ بن نہیں رہے اپنی اپنی جگہ پر لگے ہیں ولی وہ نہیں بڑا مشکل کام وہ ایسی بڑے گناہ گار آدمی وہ ساڑھا ایک جناب وہ نہیں مولویہ دا کم ہے جناب وہ علمائے گراہم دا کم ہے نہیں ہر شخص کا یہ کام ہے کہ ولی اللہ بنیں آپ لوگ بن سکتے ہیں اس اللہ کا دوست ہے تو اس کے اوپر جب اللہ والے لوگ دنیا کے اندر پھیلیں گے تو آٹومیٹ کے لیے امن قائم ہوگا مذہب کے اندر دیکھیں یہ بات آپ کسی کرسن کو بھی سمجھائیں گے اس کو بھی سمجھائے گی نون مسلم کو جو کہ ایک درد دل رکھتے ہیں انسانیت کے لیے اور انہوں نے بڑی ہی مختصر انداز میں بڑی ڈیٹیل کے تھے یقیناً ہمیں آپ کے ساتھ بڑے دن چاہیے اور اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیٹیل کے ساتھ پروگرام کیے جائیں اور یہ پروگرام بستی بستی کریا کریا ہم لے کر جائیں اور انشاءاللہ والعزیز ایسی کوششوں سے کوششیں تو الحمدللہ ہو رہی ہیں مگر ایسی کوششوں سے میں سمجھتا ہوں کہ پیس ورک جو اس وقت کیا جا رہا ہے اس میں ایک بہت اچھا میسج اور کام ہو سکتا ہے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ یہاں پر جب جپان میں سا تو میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی مگر تعلق ہمارا بہت پرانا ہے ہمارے جو علماء کچھ آئے ہیں یہ سب حضرات ان میں سے ایک ایک دو دو منٹ ان کے بھی ویوز جو ہیں وہ ہم لیتے ہیں تو وہ کوئیشن کیا کرنے ہیں ویوز لے لیتے ہیں کہ انہوں نے جو باتیں سنی ہیں تو وہ کیونکہ اسلام نے محبتوں کو پیدا کیا اور پیار کو زیادہ بڑھایا ہے اس میں کوئی سختی نہیں ہے اور جیسے آپ نے کہا تو آپ دیکھ لیں کہ دین بھی اخلاق سے پھیلا ہے حبی علیہ السلام تو ہمارا تو قرآن جو ہے وہ کہتا ہے ایک انسان جس کی جان بڑی قیمتی ہے اس کی جان کو بچانا پوری انسانیت کی جان کو بچانا کے مترادے اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو جب یہ انسان ولی اللہ بن جائیں گے تو تقریبا یہ تمام چیزیں ختم ہوتی جائیں گی اور جب ختم ہو جائیں گی تو دنیا آمن کا گہوارہ بن جائے گی تو یہ ایک کوشش ہے جس میں ٹائم بہت درکار ہے مگر ہمیں اپنے اپنے لیول پر اپنی اپنی جگہ پر کیونکہ یہ مساجد میں جو کہ مرکز ہیں اور مساجد ایسی جگہ ہیں جیسے آپ نے مزیدوں کے وزٹ کیے تو ان میں لوگ آتے ہیں اور لوگ ان علماء کی باتوں کو فالو کرتے ہیں اور ان کے اوپر اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے کو وہ تیار بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہ دین کے جو ہیں لمبردار ہیں ممبر و محراب کے امیر ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ والعزیز ہماری کوشش ہماری کاوش ہم مل کر آپ اور ہم ملک کے اندر کام کریں گے اور اس پیغام کو اس کام کو آگے پہنچائیں گے میں چاہوں گا کہ مفتی مبشر صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے ایک دو منٹ کے ویوز دیں کہ یہ جو آج انہوں نے لیکچر یا جو بات ہوئی ہے اس پر میرا پیغام ملیمورہ صاحب سے ہمیں سنیں حقیقتا اسلام کی روح یہی ہے ایک شاعر کہتا ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزار بنوں میں پھیرتے ہیں مارے مارے خدا کے بندے تو وہاں ہزار بنوں میں پھیرتے ہیں مارے مارے اگر میں بندہ بنوں گا اس کا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ماشرہ خدا کے بندوں سے پیار ہی اصل میں مقصود زندگی تخلیق انسانیت کی جو غرض ہے وہ ہے ہی یہ حالہ میں ایک بار رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ درد دل کے باستے پیدا کیا انسان بہت ناقات کے انہیں کچھ کم نہ تھی کرتے بشک ہم دادے دل کیا نام کیسا کہ انہوں نے بتایا انسان کے اندر دو دماغ ہیں دو چیزیں ہیں خیر اور شر اور حقیقت یہ ہے کہ خیر ہمیشہ غالب رہا ہے اور شر مغلوب رہا ہے ایک دن جو مضبوط ہوتا ہے وہ غالب آتا ہے اللہ نے انسان کو جو اپنی خلافت عطا کی ہے تو اس سے پدہ جلتا ہے کہ شیطان کو ہمیشہ مغلوب کر سکتے ہیں اور اس کوشش سے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم برے انسان سے عام انسان نیک انسان اور پھر ولی تک پہنچ سکتے ہیں حابی بھی کوئی نہیں بن سکتا ولی ہر شخص بن سکتا اور وہ عبادت سے کم ہے میں کہتا ہوں ولی ولایت تو ہے عبادت سے نہیں ملتی ولایت اگر انسان کو ملتی ہے تو خدمت سے بھی بے شکر جزاکت اللہ اللہ فرمایا کرتے تھے اسلام کے اندر صرف تین چیزیں ہیں اللہ کو عبادت سے راضی کرو رسول اللہ کو اتعاد سے راضی کرو اور مفلوق خدا کو خدمت سے یہ اسلام کا خلاصہ اللہ طرح سے دعا کرتے ہمیں اس راہ پر کرنے والا شکر جزاکت اور یہ تمام چیزیں پہلے سے ہی ان کے اندر موجود ہوں تو ان سے زیادہ کام لیا جا سکتا بے شکر ہم انہی لوگوں کا انتخاب کریں گے پورے ملک میں اور ہم اس پیغام کو اور اس بات کو پوری دنیا میں انشاءاللہ رزیز پھیلائیں گے اور آگے لے کر چلیں گے جو آپ نے یہ بیو سنے ان عنوانات پر علیہ دعا سے سمینار منرکت کریں گے انشاءاللہ جو کہ جسٹک لیبل پر ہوں گے تحصیل لیبل پر ہوں گے ویلیج لیبل پر ہوں گے صوبے لیبل پر ہوں گے اور نیشنل کانٹر سے کریں گے جس سے ہم ہر دماغ کے اندر اس بات کو دالنے کی کوشش کریں گے کہ ان تمام چیزوں کو اپنانا ہے اور جو شر ہے اس سے دور ہوتے جانا اور خیر کو ہم لے کر آگے جائیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کا بیٹھنا میں بیٹھنا قبول فرمائے تو آپ کچھ اگر بات کرنا چاہتے ہیں وہ کریں تو پھر ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کے بعد پانی جو ہے وہ ٹھک ہے مولانا کی برکت سے کیونکہ میں نے کبھی ایسے سمینار نہیں کیا یہاں پر مطابق انہوں نے بتایا تو میں کل رات ساری لگا رہا ہوں یہ چارٹ تیار کرنے کے لیے اصل میں میں جیپنیس میں تو کرتا رہتا ہوں میں ایک خواہش تھی کی کسی طریقے سے انہوں نے کہا یہ شارٹ ٹائم ہے بہت اس میں تم نے بات پوری کرنی ہے سمجھ بھی آئے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کیا اور بات یہ کرنی تھی کہ ہمارے بائیوں مغل صاحب جس مشن کو جس چیز کو لے کر آئے ہیں اور وہ ہم سب مل کر اس مشن کو کامیاب کریں کامیابی تیری طرف سے ہے تو ہم سب کو کامیاب فرما اے اللہ العالمین ہر ایک گھر کو پیس امبیسی بنا دے اور اس شر کو ختم فرما خیر والے کام کو ہم سب کو کرنے کی اور لے کا چلنے کی اور آگے اس کو پھلانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو علماء کرام تشریف لائے ان کے آنے کو قبول فرما ان کے بیٹھنے کو قبول فرما اور اس مجلس میں جتنے حضرات بیٹھیں سب کو دین اور دنیو